بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خانوں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی سے ایک سائٹ میں مذاکرات جاری ہے اور دوسری طرف رات گئے عجیب و غریب حرکتیں ہوئی ہیں دو تین نمبر ایک علی امین گنڈاپور کی جو بیل ہونے کے باوجود زمانت ہونے کے باوجود انہیں رہانی کیا گیا اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتے ہیں دوسرا جو سب سے بڑی خبر ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رات گئے ظہور الہی روڈ کے اوپر لاہور کے اندر پرویز الہی کے گھر کے اوپر چھاپا مارایا اور پور پانچ آٹھ زلوں کی پولیس کا ٹھیکی گئی باقیدہ بختر بند گاڑیاں وہی پرانا سسٹم زمان پارک والا آپریشن ریپیٹ ہو رہا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ گیٹ توڑ دیئے گئے گھر کی اندر گھس کر ساری چادر اور چار دیوانی کا تقدس خاک میں ملا دیا گیا اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کی گئی جس طرح سیم پیٹرن ہوا تھا زمان پارک کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو لیکن اس کے اندر ایک چیز عجیب ہوئی ہے کہ وہی ایک گھر ہے جس کے اندر ایک سائٹ پہ تو پی ٹی آئی کا لیڈر تھا اور دوسری ہی کمرے کے اندر حکومت میں بیٹھا ہوا بندہ تھا چودری شجاعت صاحب آپ کو پتہ ہے چودری بیرادران کے گھر کٹھے ہیں اور یہ اپس میں یعنی کہ ایک ہی ہے اس کی بہن اس کو دی ہوئی ہے اس کی بہن اس کو دی ہوئی ہے تو چودری سالک گھر کے اندر موجود تھے پولیس کے ساتھ نیگسیشن کرتے رہے لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے اس کی پھپی کو پولیس دھکے دے کر گھر کے ملازموں کو اٹھا کر لے گئی جن کے اوپر نہ کوئی افیار تھی نہ کوئی پرچہ تھا اور پولیس آئی کس لے تھی اس پرچے کے اوپر جس میں پرویج الہی نے آر ریڈی زمانت لی ہوئی ہے عدالت نے لاہور ہائی کورٹ سے زمانت ملی ہوئی ہے اسے لیکن اس کی غیرت نے غبارہ نہیں کیا اس نے اپنے اہدے کو عزیز رکھا اور اپنی پھپی کو دھکے لے جاتے ہوئے انہوں نے دیکھتے رہا لیکن پولیس کو کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ پولیس ان کے گھر کے اندر بھی گھسی دروازے توڑے تلاشی لی چیزیں توڑ پھوڑ کی لیکن سب تماشا ہی بنے ہوئے تھے مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ آج عہدہ جیت گیا اور غیرت ہار گئی یا پھر یہ پری پلین تھا کہ بھئی تاکہ جو پچھلے دنوں میں ہماری سیاست کا جنازہ نکلا ہے کیونکہ خاندان میں اختلافات تو پیدا ہو چکے تاکہ ہماری سیاست بچے ان کی سیاست کو دفن کرنا ہے سیاست کا لیول تو ابھی آپ کو پتہ ہے اس دور میں آکے نون لیگ نے اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ بھائی بھائی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا وہ بھی اس کا دشمن بنا ہوئے وہی پیٹرن ہوا کہ پولیس نے دھاوا بلا رات کے بارہ بجے کے بعد بھاری نفری کے ساتھ اور اتنی جس طرح کتن کسی دہشت گرد کے اوپر میرن وانا شاہ میں ریڈ ہو گیا اور ان کو بھی پکڑنے کے لیے کارڈن کر دیا گیا پوری روڈ بلاک حالانکہ وہ مین روڈ ہے زوریلائی روڈ ہے بڑی ٹریفک ہوتی ہے لیکن دونوں اطراف سے بند کر کے اور دیواریں چھلانگی جا رہے ہیں پولیس والے اوپر سے جناب گیٹوں کو ٹکریں مار رہے ہیں گیٹ توڑنے کو آخیر میں انہوں نے بکتر بند گاڑی سے گیٹ توڑا مین گیٹ توڑ کر پھر اندر گئے اندر والا گیٹ بھی توڑ کر گھر کے اندر گوسے اور تلاشی اور سرچنگ شروع ہے اس سائیڈ پہ آپ مذاکرات کر رہے ہو اور اس سائیڈ پہ یہ کر وہیاں رات گئے شروع ہو جانا یہ مقصد کیا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے مذاکرات کرنے کا نہ ہی انتخابات میں یہ جانا چاہتے کل خاج عاصف نے نہیں بتا دیا تھا اسی ٹائم جب مذاکرات ختم ہوئے صرف ٹائم ٹیکٹس ڈیلے سسٹم ہے کہ تاکہ کسی طریقے سے ٹائم گیند کیا جائے کسی طریقے سے یہ جو چودہ مئی والی جو سپریم کورٹ کی تلوار لٹک رہی ہے یہ کسی طریقے سے پار کی جائے یہ کسی طریقے سے روک کی جائے الیکشن کمیشن نے کہہ نہیں دیا میرے پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کہا تھا الیکشن کمیشن اب اگلا قدم یہ اٹھائے گا انہوں نے سیم وہی کیا ریپورٹ جمع کرائی جی ہمیں فانڈ نہیں ملے ساتھ کہا جی اب فانڈ ملی بھی جائیں تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہمیں مزید ٹیم چاہیے یہ سارا سسٹم اس لیے کیا گیا تھا اور پرویز الہی کو جو آخر میں آکے جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی اس کے اوپر جو فون آیا تھا اس نے نہیں اٹھایا تھا اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تھی یہ اس کی سزا مل رہی اس کو کہ انہوں نے ہمارے کہنا کیوں نہیں مانا اور دوسرا عمران خان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں یہ اس کے پیچھے سسٹم کیا ہے یہ سارا لندن پلان ہے یہ سب کچھ نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے مریم نواز کی تسکین کے لیے کیا جا رہا ہے یہ آکے کل ہی مریم نواز آئی ہیں اور ادھر سے مذاکرات شروع ہوئے تو آج ہی وہ سارے دھبردوس بھی ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا لندن پلان ہے اور مریم نواز اور نواز شریف کا اور ساتھ ہے مولانا فضل رحمہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی نہیں مذاکرات تو کرنے ہی نہیں کیونکہ مذاکرات کریں گے تو الیکشن نکلیں گے نا بھئی مذاکرات ہوں گے تو الیکشن ہوں گے الیکشن تو کرانے نہیں ہے الیکشن میں تو تباہی نظر آ رہی ہے یہ شاید یہ پہنچ چکی حالت تو اس لئے یہ سسٹم کیا گیا ہے تاکہ ابھی سٹم آرمی چیف پیس میں پس چکے کیونکہ یہ سارا الزام پی ڈی ایم کل بھی کہہ رہے تھے فباہ چودری کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں فباہ چودری نے کہا جی ہمیں کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں تو یہ کس کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان کو غصہ دلانے کے لیے تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کرے ان کی لڑائی ہوگی تو ہماری بچت ہوگی اصل میں یہ پلان ہے یہ آپس میں فوج اور پی ٹی آئی کو لڑوا کر اپنی موجیں کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کئی مرتبہ پچھلی تقریر میں انہوں نے کلیر کہا ہے کہ ان کا مین ایشو یہ ہے یہ فوج سے ہمیں لڑوا کر اپنی یہ جو انہارو ٹو لیا ہے جو رجیم چینج اپریشن ہوگا ہے یہ اس کو بچانا چاہتے ہیں اپنے جو کیسس سارے ٹھپ کروائیں یہ اس کو بچانا چاہتے ہیں نیرو ٹو کو برحال بڑی عجیب و غریب صورتحال چھے گھنٹے سات گھنٹے تک اپریشن جاری رہا لیکن آخر میں پولیس کو پھر بھی خالی ہاتھ جانا پڑا یہ ان کی حالت ہے یہ ان کی فستائیت کی انتہائے اب تک لیتن ہے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم